بحیثیتِ مسلمان کے ہمیں جیسے نماز کی تاقید ہے جیسے زکاة کی تاقید ہے جیسے حج کرنے کی تاقید ہے اسی طرح ہمیں صبر کی بھی تاقید ہے اور صبر کس وقت کیا جائے حدیث شریف میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس قبر کے پاس ایک خاتون کھڑی بھی بہت بین کر رہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا اسبری واتق اللہ صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اتنا زیادہ رونا دھونا یہ نہ کرو رک جاؤ تو خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اور کہنے لگی آپ کو کیا پتا ہے میں کس غم سے گزر رہی ہوں کس صدمے سے گزر رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پہ قربان جاؤں صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ سمجھ گئے کہ اس وقت یہ ہوش و حواس میں نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا دوبارہ آپ نے اس سے بات نہیں کی جواب نہیں دیا غور کریں یہ بھی صبر ہے ہے کہ نہیں ہے خاتون نے کہا آپ کو کیا پتا ہے میں کس حالات سے گزر رہی ہوں آپ آگئے اور مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا آپ خاموش رہے بس لوگوں نے کہا یہ آپ نے بہت برا کیا پیغمبر کے سامنے آپ نے کیسی باتیں کر دیں خاتون نے کہا یہ وہ ہیں پیغمبر ہیں کہا جی یہی تو پیغمبر ہے فوراں پہنچی خدمت میں اور معذرت یہ حضرت مجھے معلوم نہیں تھا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ محمد ہیں میں سمجھی کوئی عام بندہ گزر رہا ہے اس نے بات کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا السبر عند صدمت الاولا اصل صبر وہ ہے مقبول صبر وہ ہے اللہ کو پسندیدہ صبر وہ ہے جو تکلیف کے لاحق ہوتے ہی ہو ایسا نہ ہو کہ سارے شوق پورے کر لیے سارے ماتم پورے کر لیے اور پھر جب سکون سے بیٹھ گئے تو اب کہتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے سبر کا اصول یہ نہیں ہے